اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گے ہوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ نیو ٹیپس اور ٹرکس لے کے آئی ہوں جن کو آپ فالو کر کے اپنی زندگی کو آسان اپنے ٹائم کی بجت اور اپنے بہت سارے روپوں کی بھی بجت کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے ویڈیو کو فل بوچ کرنا ہے اور حاصل طور پر جو چھوٹی بچیاں ہیں ٹینیجر بچیاں ہیں ان کے لئے تو یہ ٹیپس جو ہے نا وہ بہت ہی کام آنے والی ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا یہ آج میں آپ کو نا ساری ٹیپس جو ہے نا وہ ڈسپرین کے حوالے سے کروں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ یہ جو ہے نا ڈسپرین یہ میجک کا کام کرے گا اور جس طرح سے ربوٹ کام کرتا ہے اس طرح سے یہ کام کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے لینی ہے ڈسپرین یہ آپ کو پتا ہے ہمارے سردرد کے لئے ہمارا جو بلیڈ ہوتا ہے اس کو پتلہ کرنے کے لئے ہمارا کافی ساری بیماریوں کا یہ حق ہے اور اسی طرح سے ہماری روز مرا کے کاموں کے لئے جب یہ بہت ہی مدد دیتا ہے آپ لوگوں نے جو ڈسپرین کا پتہ گینا ہے یہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی سستی جو ہے نا یہ جو میڈیسن ہے یہ ٹیپگٹ ہیں بڑی آسانی کے ساتھ میڈیگر سٹور سے نا یہ دس بیس کا یہ پتہ مل جاتا ہے آپ نے لیا کے رکھنا ہے اور جب بھی آپ نے کپڑے واش کرنے ہیں وائٹ کپڑے حاصل طور پر ان کو چمکانے کے لئے ان کو برائٹ رکھنے کے لئے آپ آپ نے دو ٹیپگٹ جو ہے نا اس کے اندر ڈال دینی ہے وائٹ کپڑوں کے اندر اس سے آپ کے کپڑے چمکدار ہو جائیں گے وائٹ ہو جائیں گے اور کوئی ٹینشن پریشانی باگی بات نہیں بہت ہی امیزنگ ٹیپ ہے آپ نے ضرور اس کو فالو کرنا ہے تو جی نیکس ٹیپ ہے وہ ہے جی وہ بھی ڈسپرین کے حوالے سے ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی ساری چیزوں میں ہم ان کو یوز کرتے ہیں ہمارے سردرد کا ہو گیا بہار ہو گیا یا کچھ بھی ہمارا جو ہے نا بیماری ان کا یہ حل ہے اور اسی طرح سے یہ روز مرہ کے چھوٹے موٹے سے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی ضروری ہے اور حاصل طور پر ہماری سکن کے اوپر ایکنی آ جاتی ہے اور پمپل بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے سکن کا پرابلم جو ہے نا وہ ہر ایک بچی کو زیادہ تر بچیوں کو یہ سکن کا پرابلم ہے اور حاصل طور پر یہ پمپل وغیرہ جب وہ بچے جو ہے نا وہ کھاتے ہیں نا جی چیزیں فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے موں کے اوپر ایکن اور اس کو پانی میں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ملٹ اور کر کے تو آپ نے جہاں جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اپنے جو ہے نا یہ پمپل آپ نے ان کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے آپ نے لگانی ہے آپ یقین کریں میری بیٹی کے موں کے اوپر بھی ہوتے تھے تو وہ بھی یہ یوز کرتی تھی تو وہ پوراں سے جو ہے نا یہ پمپل جو ہے نا وہ صحیح ہو جاتا تھا تو آپ نے جی پمپل کے اوپر اس طرح سے نا لگاتے رہنا ہے اور جو ہے نا آپ یقین کریں اس کو ایک دو دفعہ یوز کرنے سے نا لگا کہ آپ نے پانچ سات منٹ اس کو چھوڑ دیں تو بعد میں آپ اس کو واش کر آگے اس طرح سے آپ نے ڈاٹڈاٹ کر کے جہاں پہ آپ کو پیمپل ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور اس سے آپ کا فیس بلکل ایکنی وہ دھوٹ بھاگ جائے گی اور آپ کا فیس بلکل چمکدار ہو جائے گا تو یہ بھی ٹپ بہت ہی اچھی ہے اور جی نیکس ٹپ وہ ہے جی ڈسپرین کے حوالے سے وہ بھی سارے آج میں ٹپس جو ہے نا وہ ڈسپرین کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ بہت ہی امیزنگ سی ٹپس ہیں اور بہت کام آنے واقعی ہیں اور جی یہاں پہ جی ہم ایک اور ڈسپرین جو ہے نا وہ لیں گے اور میں نے جی ایک بول کی جائے اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی یہ دیکھیں یہ تقریباً فیو ڈراپس ہیں دو تین ڈراپس ہیں یہ پانی کے اور اس کے اندر میں نے ڈال دینی ہے جی ایک ڈسپرین اور اس کو ہم نے کرنا ہے اچھے سے میلٹ یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ کو پتا ہے یہ پانی میں جاتے ہی بہت ہی اچھے سے یہ میلٹ ہو جاتی ہے جب ہمارے بلیڈ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہم لوگ پانی میں ڈال کے اس کو پیتے ہیں اور جو ہے نا جو بلکل ٹھیک ہوتا ہے نا بلیڈ اس کو یہ پتلا کرنے کے لیے بھی بہت یوز ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی تھوڑے سے پانی میں میں نے ڈال دی ہے ڈسپرین اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی تھوڑی سی میں نے یہ ویزلین جو ہوتی ہے نا پٹرولیم جلی یہ تو آپ کو پتا ہے جی آپ کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس کو میں نے ڈال کے تو اس کے ساتھ ڈسپرین کے ساتھ اچھے سے کرنا ہے اس کو مکس یہ دیکھیں اس طرح سے اور بس جی اس کو مکس کر کے ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا نہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو میں کس کے لیے استعمال کروں گی اس کو میں جی اپنے فیس کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کے لیے جو اس کو ہم جو ہے نا مکس اچھے سے کر کے نا اپنے جو ہاتھ ہمارے جو نا سردیوں میں ہم کام شام کرتے ہیں بھر تنوش کرتے ہیں کپڑے دوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ حراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے بننا آکے نا تو اس طرح سے جی آپ نے رب کرتے جانا ہے اپنے ہینڈ کے اوپر فیٹ کے اوپر اپنے موں کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کو جی رب کرتے رہنا ہے آپ نے تقریبا پانچھے منٹ آپ نے اس کو رب کرنا ہے اور آپ دیکھیں گیا کہ آپ کو ایک ہینڈ اور دوسرے ہینڈ میں کافی سارا جو ہے نا وہ فرق آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رب کرتے جانا ہے اپنے نکلز کے اوپر حاصل طور پر کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا بلیک ہو جاتے ہیں اور ان میں جو ہے نا ایسے میل سے نظر آتی ہے گندے گندے سے ہمارے ہینڈ جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے تقریبا پانچ سات منٹ اس کو رب کیا ہے اور اس کو میں نے بس واش کیا نہیں اس کو میں نے بس کپڑے کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ صاف کیا ہے اور میرا ہینڈ جو ہے نا آپ کو آپ یقین کریں دوسرے ہینڈ سے نا اس ہینڈ کے اوپر کافی جو ہے نا فرق نظر آ رہا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اتنا اتنا میں نے گھایا تھا اتنا اتنا میرا بازو اور ہینڈ جو ہے نا وہ وائٹ ہو گیا تھا دوسرا ہینڈ جو ہے نا وہ نہیں تھا وائٹ ہو اس کو پر میں نے اپلائی نہیں تھا کیا تو یہ بھی ٹیپ بہت ہی فائدہ مند ہے تو جی نیکس ٹیپ وہ بھی ہے جی ہماری ڈسپرین کے حوالے سے اور آج تو آپ کو گئیں گے جی ساری جو ہے نا وہ آپ نے ویڈیو جو ہے نا ڈسپرین کے حوالے سے میں نے بتا دی ہیں تو ہاں جی میں آج آپ کے ساتھ ساری جو ہے نا ٹیپ گٹ کے حوالے سے نا ڈسپرین کے ٹیپ گٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور نیکسٹ جو ہے نا وہ بھی ہماری ہے جی ٹیپ بہت ہی فائدہ مند کیونکہ جب بھی سردیاں آتی ہیں تو ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں تو ہمارے سر کے اندر جو ہے نا خشکی آ جاتی ہے بہت ہی زیادہ اتنی زیادہ خشکی آ جاتی ہے کہ کنگا کریں یا کچھ بھی کریں تو اپنے کپڑوں کے اوپر ہمارے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے گرتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے تو ہم نے جی کیا کرنا ہے ایک لینی ہے ڈسپرین اس طرح سے یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کے بھائیوں میں جب ہم مانگ نکالتے ہیں تو ہمارے مانگ کے اندر بھی خشکی بہت زیادہ نظر آتی ہے اور سردیوں میں حاصل طور پر یہ جو ہے نا خشکی کا حاصل طور پر جو ہے نا وہ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی ڈسپرین آپ نے لینی ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے پانی کے ساتھ اچھے سے میلٹ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اچھے سے ہو گئی ہے میلٹ اب اس میں ہم نے دوسرا انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہے جی یہ شیمپو آپ کوئی بھی شیمپو جو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اس میں تھوڑا سا ڈھا کے تو مانگ نکال کہ تو آپ جہاں جہاں پہ آپ کو نظر آئے ہشکی آپ نے وہاں پہ اس کو لگا دینا ہے یہ ہمارے سردرد کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے سکین کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے ڈسپرین اس کو چاہے وائٹننگ کے لیے یوز کریں چاہے ہشکی کے لیے یوز کریں چاہے اپنے کپڑوں کو وائٹ اینڈ برائٹ بنانے کے لیے یوز کریں بہت ہی فائدہ مند ہے تو اس لیے جی میری ایک بہن نے بہیا تھا یہ ربوٹ کا کام کرتی ہے تو ہاں جی یہ تو ڈسپرین جو ہے نا یہ ربوٹ کا کام ضرور کرتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ کا شیمپو ریڈی ہوگے آپ نے اب مانگ میں اس کو گھا کے آپ نے جو ہے نا کچھ ٹائم رکھنا ہے پھر آپ نے اس کو واش کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہشکی جو ہے نا وہ بائے بائے ہو جائے گی بہت ہی اچھی ٹیپ ہے اس کو ضرور آپ نے فالو کرنا ہے ہے بھی بہت ہی امیزنگ ہو چھو جی ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ٹیپ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا جو ہے نا گاڑی کھڑی کرتے ہیں ہماری بیٹری جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے اور بیٹری جو ہے نا وہ اتنا ٹینشن بناتی ہے کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو ہم جو ہے نا وہ دوسری جو گاڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ اٹیج کر کے تو اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں اور ہم آپ نے پھر جو گاڑیوں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مسئلہ تو آئے دن رہتا ہے میرے بائیوں کو بہنوں کو اور ہود کے ہمیں ہود بھی یہ مسئلہ رہتا ہے ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈسپرین کی گوگیاں لینی ہے تین اور آپ کو پتا ہے کہ جو بیٹری ہوتی ہے اس کے چھے جو ہوتے ہیں وہ ہول ہوتے ہیں اس کے ڈکن اتار کے چھے ہول ہوتے ہیں جن کے اندر ہم پانی فیل کرتے ہیں آپ نے وہ ڈکن کھولنے ہیں کھول کے آپ نے یہ تیبگرٹ جو ہے نا تین تیبگرٹ لینی ہے اور ان کو آدھا آدھا آپ نے ہر ہول میں جو ہے نا آپ نے اندر اس ڈال دینا ہے اور ڈال کے تو ڈکن بند کر دینا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد آپ نے جو ہے نا گاڑی کی جو گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے اور آپ یقین کریں کہ آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ چارجو جو نا سٹارٹ ہو جائے گی اور بیٹری آپ کی چارچ ہو جائے گی